یہ دیکھیں میں سیدہ حسین شاہ بخاری کی قبر مبارک ہے اور یہ چلگوزی بابا کے نام سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہیں یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا مور یہاں پہ موجود ہے یہ لنگر خانہ ہے بھئی یہاں پہ آکے آپ کو لنگر کا اعتمام کر سکتے ہیں بہت خوبصورت اور زبردست قسم کا کبوتر بھی یہاں پہ موجود ہے ظاہر پر آکے بھئی آپ یہ دیوہ وغیرہ بھی جلا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی لنگر تھیار ہو گیا اور لنگر جو ہے وہ بٹ رہا ہے ماشاءاللہ سے اسلام علیکم فرینڈز میں ایک بلوگ میں آپ لوگ کو خوش امدید کہتا ہوں میں اس میں موجود ہوں بھئی نادرن بیپاس پر اور آج ہم لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہیں چلغوزی بابا کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وہ راستہ گائٹ کرتے ہوئے چلوں یہ سامنے بھائی ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اور ہم نے جو ہے یہ نادرن بیپاس والے روڈ کو جو ہے وہ استعمال کی ہے اور یہاں سے جو ہے ہوتے ہوئے اگر آپ بلکل سیدھا جائیں تو آپ نورانی کی طرح جاتے ہیں لیکن یہاں سے پہلے جو ہے ایک راستہ کچھا جو ہے وہ نیچے کو جو ہے وہ اتر کے جا رہا ہے اور یہ لکھاوا بھی ہے کہ سید حسین شاہ بخاری اور یہ ساتھ میں چھنڈے بھی لگا ہوا ہے آپ اس کو جو ہے وہ فولو کر سکتے ہیں اور یہ لوکیشن ہے میں نے بولا آپ کو گائٹ کرتے ہوئے چلیں تو باقی جو ہے انشاءاللہ اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ سارا کچھا راستہ ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ چل غوزی بابا پر جو ہے وہ جائیں گے یہ روڈ تو اندر کی طرف جا رہا ہے بھائی یہ سارا روڈ جو ہے وہ کچھا ہے لیکن صاف ہے روڈ اور آپ کو پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوتی باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے جو ہے نا انشاءاللہ آج چل غوزی بابا کے نام سے جو مشہور بزرگ ہیں ان کی جو ہے وہ مزار جو ہے وہ چل کے جو ہے ہم لوگ دکھاتے ہیں راستے میں دونوں اعتراف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چھاڑیاں ہیں اور جنگل لما یہ راستہ ہے سارا لیکن راستہ کیونکہ ہے یہی اور اسی روڈ کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ کو چل غوزی بابا کی مزار پر جانا ہے تو اس لئے ہم بھی اسی روڈ کو فالو کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں روڈ یہ پکا تھا لیکن یہ ٹھوڑ گیا بارشوں کی وجہ سے کہیں کہیں آپ دیکھیں روڈ تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ پکا ملے گا دیکھیں یہ ہمیں جو ہے وہ چھنڈے لگے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اس سے جو ہے ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ چل غوزی بابا کی جو مزار ہے وہ قریب آ چکی ہے یا یہی روڈ ہے یہ یہاں سے سیدھے ہاتھ پر کچھا راستہ جا رہا ہے اور وہ سامنے بھائی مزار جو ہے نا ہمیں یہاں سے جو ہے وہ دکھنا شروع ہو گئی ہے یہ سامنے چل غوزی بابا کی جو ہے وہ مزار ہے بھائی سید حسین شاہ بخاری اور راستہ جو ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہے یہاں کا گورمنٹ کو چاہیئے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ بنائے تاکہ جو لوگ مزارات وغیرہ پہ آتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے یہاں آنے میں جو ہے وہ آسانی ہو یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا علاقہ پورے کا پورا جنگل ہے بھائی بلکل نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے اور میرے خیال میں اس طرف سے راستہ نہیں اس طرف سے ہے یہ چلو چلو تھوڑا سا آگے چلو یہ سامنے سے بھی ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے چلو نئی جگہ پہ آتے ہیں تو تھوڑا سا راستے کا پروبلم ہو جاتا ہے کوئی ایڈیا نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں آگے سے راستہ ہے یا وہ جو اس طرف سے روڑ جا رہا تھا وہ ہے باقی مزار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار ہے بھائی چلو عزی بابا کی یہاں سے بھی ہو گا راستہ ہم لوگ بھائی پہنچ گئے ماشاءاللہ سے دھونتے ڈھونتے چلو عزی بابا کی مزار پہ جو ہے آگے مزار کے چاروں طرف گھوم لیا ہم لوگوں نے وہی راستہ تھا جو راستہ چھوڑ آئے پیچھے پتہ چلو کوئی نہیں خیر ہے میں تو کہتا ہوں یا تو واپس چلو یہاں سے ہے راستہ چلو ٹھیک ہے وہی مطلب گھوم کے وہیں آگئے وہ جو رچڑک ہم نے چھوڑی تھی اصل میں راستہ وہی تھا ابھی اوپر پورا چاروں طرف گھوم کے ہم لوگ جو آگئے ہیں یہ بھائی مزار کا ہے پورے کا پورا راستہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا چلوزی بابا کی جو مزار ہے یہ سارا اس کا جو ہے یہ راستہ ہے اور یہاں پہ بہنسی فیملیز بھی آئیں بھی اور لوگ بھی یہاں پہ آئیں اس مزار پہ وزٹ کرنے کے لیے ہم بھی یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہنی گاڑی پارک کرتے ہیں یہ بھائی چلوزی بابا کی مزار کا جو ہے یہ گھیٹ ہے اور یہاں سے بھی ہم لوگ اندر جائیں گے ماشاءاللہ 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 مزار سے اندر آتے بھائی یہ الٹے ہاتھ پہ جو ہے چلوزی بابا کے مزار کی طرف جو ہے جو ہے راستہ جا رہا ہے اور یہ سی دھیات پہ دیکھتے ہیں سبیل یا حسین پانی کا جو ہے یہاں پہ اعتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے یہ آپ مٹ کے دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر جو ہے سارا سبیل کا پانی ہے اور یہ پانی بھی جو ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ پی سکتے ہیں باقی یہاں پہ بھی جو ہے جھگی وغیرہ بنائے بھی یہ یہاں پہ بھی آپ لوگ آ کے رکھ سکتے ہیں کوئی اپنا ٹائم جو ہے سپینڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنے خوبصورت اور بہترین قسم کے کبوتر یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے لئے جو ہے آپ دانہ وغیرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لاسکتے ہیں ان کو جو ہے وہ دانہ ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ مرگی یہاں بھی موجود ہیں دیسی مرگیاں ساری مرگیاں اور مرگے یہ بھی کافی اچھی نسل کے لگ رہے ہیں یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو آپ ان کے جو ہے کھانے کا بھی جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کر کے آ سکتے ہیں انہوں نے دیکھیں یہ لنگر کھانا ہے بھئی یہاں پہ آ کے جو ہے آپ لنگر کا اعتمام کر سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے بلکل مزار ہے یہ دیکھیں بھی ما شاء اللہ سے یہاں پہ جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور میں اس طرح موجود ہوں سید حسین شاہ بخاری کے دربار پر یہاں پہ لنگر کا بھی جو ہے وہ اعتمام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ما شاء اللہ سے اسلام علیکم کیسے آپ خیرے سے ہیں ٹھیک ہے یہاں کتنی ٹائم لنگر جو ہے وہ اچھا اچھا آپ بھی ظاہرین میں سے ہیں ٹھیک ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں مزید جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور چل کے آپ کو جو ہے مزار کی جو ہے وہ زیارت کراتے ہیں یہ سارا اندر مزار کا جو ہے وہ راستہ ہے اور ہم لوگ اس ٹائم جو ہے آگے ہیں سید حسین شاہ بخاری کے دربار پر آپ کبر مبارک دیکھیں یہ تقریباً چالیس فٹ کے قریب جو ہے یہ اس کی لمبائی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اچھا یہ دیکھیں سید حسین شاہ بخاری کا جو سالانہ عرص مبارک ہوتا ہے یہ شبان کے مہینے میں ہوتا ہے اور تیس چوبیس اور پچیس شبان کو جو ہے وہ ان کا عرص مبارک جو ہے یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ منایا جاتا ہے سید حسین شاہ بخاری کی جو وفات ہے یہ سات سو ہجری میں جو ہے یہ ہوئی ماشاءاللہ یہ کبر مبارک کے چاروں طرف بہت ہی زبردہ سا خوبصورت کے سن کے ٹائل وغیرہ لگائے گئے ہیں اور یہاں پہ کافی ظاہرین آتے ہیں بھائی اور ہر سال یہاں پہ آکے جو ہے عرص جو ہے یہاں پہ مناتے ہیں ان کا اور ویسے بھی یہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ روز کی بنیاد پہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ آپ آکے دو نماز نفل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں باقی یہ سہاری جو ہے وہ دربار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت سید شاہ بخاری کی اور تقریباً چالیس سے پچاس فٹ کے قریب کی جو ہے یہ مزار ہے بھائی یہ کبر مبارک ہے اور کافی بڑی اور کافی لمبی جو ہے یہ کبر جو ہے یہاں پہ موجود ہے میں اس طرح موجود ہوں سید حسین شاہ بخاری یہ دیکھیں میں سید حسین شاہ بخاری کی کبر مبارک ہے اور یہ چلگوزی بابا کے نام سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی کافی زہرین یہاں پہ جو ہے وہ آئے میں زیارت کے لیے میں اس طرح بھائی موجود ہوں حضرت سید شاہ بخاری کے مزار پر اور آج میں آیا ہوں اس کا وزٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے دربار کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ دکھاؤں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سارا مزار کا ایریہ ہے اور بہت ہی سکون مل رہا ہے اس جگہ پہ آکے اور اللہ والے جہاں پہ بھی ہیں جہاں بھی ان کی مزارات ہیں آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو جو ہے وہ یقین مانے بہت سکون ملے گا باقی اس مزار پہ یہ کبوتر وغیرہ بھی ہیں یہ دیکھیں بھائی بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کا کبوتر بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہ بھی شام میں یہاں اڑائے جاتے ہیں اور انہیں دانا پانی جو ہے وہ آپ لاکے خود سے ڈال بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زبردست اور خوبصورت قسم کے نسل کے کبوتر یہاں پہ موجود ہیں مجھے تو خیر کبوتروں کے نام وغیرہ نہیں آتے ہیں جو لوگ یہاں پہ کبوتر وغیرہ پالتے ہیں ان لوگوں کو تو پتا ہوگا ابھی کونسا کبوتر ہے یہ لیکن کافی خوبصورت اور زبردست قسم کے کبوتر موجود ہیں بھائی تاکہ یہ دانا وغیرہ آپ یہاں پہ آکے ڈال سکتے ہیں پانی تو اس میں ہائی یہاں پہ جو ہے وہ رات رہنے کا بھی جو ہے وہ انتظام ہے یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ جو ہے یہ مسافر خانہ ہے یہاں پہ آپ آکے یہاں رات بھی گزار سکتے ہیں بھائی میں سے موجود ہوں سید حسین شاہ بخاری کے دربار پر اور آج میں کر رہا ہوں اس کا ویزٹ موسیقی 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 دیکھیں مسجد کے اندر جو ہے نا یہ مور بٹھا ہے یہ آپ دیکھیں ما شاء اللہ سے میں اس کے بالکل بیک سائٹ پر ہوں اور یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا یہ ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت قسم کا مور بھی جو ہے یہاں پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح موجود ہوں سید حسین شاہ بخاری کے مزار پر بہت ہی پرسکون سی جگہ ہے بہت مزہ آ رہا ہے یقین میں نے یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں یہاں پہ ایمور بھی جو ہے وہ موجود ہے ما شاء اللہ سے یہ مسجد کا یہ سارا یہ ایریہ ہے بہت ہی پر رونک جگہ ہے اور بہت ہی سکون دے جگہ ہے اور بہت سکون مل رہا ہے اس مسجد کے اندر آ کے مسجد کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم تو نہیں ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ مسجد کی بھی کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوگی میں خوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ہمیں مل جائے جو بھائی ہمیں بتا سکے اس مسجد کے بارے میں باقی ما شاء اللہ سے بہت ہی پرسکون سی جگہ ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ مور دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت قسم کا مور ہے یہاں پہ جو ہے گھوم رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے اندر ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں آپ بھی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت چھوڑ دے چھوڑ دے پکڑو نہیں آجا تھنگ ہو رہا ہے وہ مسجد سے باہر چلتے ہیں باہر کا ایریہ جو ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں ماشا اللہ کافی بڑا مزار ہے بھائی چھوٹا مزار نہیں ہے یہاں پہ آپ بڑے سکون سے جو ہے نا آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اپنے ساتھ کھانے پینی کا جو ہے وہ بندوبست کر کے لائیں کھانے پینی کی چیزیں لائیں یہاں پہ آکے آپ رات ٹھہریں یہاں پہ دو دن ٹھہریں ہر طرح کی جو ہے یہاں پہ سہولت جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پہ آکے آپ جو ہے ہوتی پرشکون قسم کی جو ہے نا پکنک جو ہے وہ منا کے جا سکتے ہیں یہ کچھ بھائی ہیں یہاں پہ آئے ہیں یہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کے آئے ہیں اور ماشا اللہ انہوں نے بہت زبردست قسم کا جو ہے نا اپنے پکنک کا جو ہے وہ سارا انتظام کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی ساری چیزیں اپنے ساتھ جو ہے وہ لائیں اور اس طرح کی جو ہے وہ آپ پکنک کریں تو آپ کو جو ہے ماشا اللہ بہت ہی مزا جو ہے وہ آنے والا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ نارا ہے حیدری یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں اور ماشا اللہ یہ یہاں پہ جو ہے آئے ہیں وہ پکنک کے لئے اور اپنے ساتھ ساری کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ساتھ لائیں ہیں اور اس طرح کی پکنک جو ہے وہ بھائی آپ یہاں پہ آکے کریں تو آپ کو جو ہے وہ مزا آئے گا اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ خیرے سے ٹھیک ہیں کہاں سے تشریف لائے میں بنارس سے آئے ماشا اللہ ماشا اللہ کیسی پور سکون جگہ ہے مزا آ رہے ہیں یہاں پہ آکے ماشا اللہ ماشا اللہ کیا کہیں گے باقی دوستوں کو کہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ آئیں بھائی اور تبری مبری کرو بہت مزا ہے سہی ہے سہی ہے زبردست ہو گیا ماشا اللہ ماشا اللہ کیا بنا رہے بھائی کیا کیا کوٹ رہے ہیں کڑائی بنا رہے ہیں کڑائی گوشت کیلئے بھائی یہ لسن جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے کڑائی کون بنائے گا آپ بنائیں گے بھائی ہمارا یہ ملے استاد بناتا ہے استاد کڑائی مزے دار بنانا کب تک بنا ہوگے بس پھر میں بھی کھا کے جاؤں گا مجھے بھی کھلانا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے شکریہ 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 ماشا اللہ بھی دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا محول بنا ہوا ہے میں اس ٹھیک ہے موجود ہوئے چلگوزی بابا کی مزار کے اوپر اور یہاں جو ہے کچھ دوست تھے بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لائیں باکہ یہ سارا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کا یہ علاقہ ہے بہت ہی پرسکون جو ہے یہ علاقہ ہے یہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اکیلے آئیں دوستوں کے ساتھ آئیں کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لائیں تو یہاں پہ جو ہے آپ ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے نا ایک پکنک کہہ سکتے ہیں یا ایک یادگار قسم کا جو ہے نا اپنے ٹور کہہ سکتے ہیں وزٹ کہہ سکتے ہیں اپنے لیے جو ہے کچھ یادیں کھٹی کر سکتے ہیں تو اس ٹرائب کی چیزیں جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ باقی مزار یہ سارا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سولر سسٹم ہے اور اس کے ذریعے جو ہے لائٹ وغیرہ کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے باقی یہ ہر طرف آپ جہاں بھی جائیں آپ کو یہ مزار کا جو ہے نا یہ راستہ جو ہے وہ ملتا ہے کافی بڑی لمبی اور تقریباً ساتھ آٹھ اکڑ سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ کرکبہ ہے جس کے اوپر جو ہے یہ مزار جو ہے وہ بنی بھی ہے اور بہت ہی پر رونک اور پر سکون والی جو ہے نا یہ جگہ ہے یہ ہمارے سعود بھائی ہیں اور یہ بھی ہاں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی لنگر تھیار ہو گیا اور لنگر جو ہے وہ بٹر ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا مور یہاں پر موجود ہے بھائی یہ مزار کے بھار کا بھائی ہے سارا جو ہے یہ علاقہ ہے یہ آپ دیکھیں ہر طرف ماشاءاللہ ہریالی ہے اور کافی بڑا جو ہے یہ مزار چل خوزی بابا کا باقی میں نے اندر سے جو ہے آپ کو سارا یہ آج اس مزار کا جو ہے وہ وزٹ کرایا ہے ہم آج کے ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا بس آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ پہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد تب تک کے لئے اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد تب تک کلندرجہ دیجئے پاکستان زندہ